چاہے پچیس میئی ہو چاہے تین نومبر عمران خان قاتلانہ حملہ ہو چاہے آٹھ مارچ زل شاہ ہو چاہے چودہ میارچ کو عمران خان کے گھر پر حملہ ہو اٹھارہ مارچ کو عمران خان کے گھر زمان پار کے دروازے توڑے گئے ہوں ایف آئی آ رہے ہوں ہمارے پارٹی لیڈرشپ کو جلوں میں ڈالا ہو عرش شریف کا شہید کا قتل شہید کیا جا رہا ہو لیکن عمران خان نے کسی جگہ کے اوپر بھی قوم کو پرتشدد احتجاج کی کال نہیں دی ہمیشہ پر امن رہنے کا ان کو کار نو اپریل کے بعد کیا جو آگے کا محرحہ ہے اس محرحے میں آپ نے لوگوں کو کیا پیغام دیا کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں آپ روڈز بلوک کریں آپ مضاہمت کریں آپ وائلنس کریں اور اس وائلنس کے نتیجے میں ایک مسلسل مائنڈ سیٹ ایک پیغام دیا جاتا رہا جہاں پر جو انوسنٹ لوگ تھے وہ کلٹ فالوینگ کے اندر ان کے مائنڈز کو جو ہے وہ ان کو ہائی جیک کیا گیا اور ان کے دماغ میں مسلسل جو ہے وہ ایک جذبات بڑھکائے جاتے رہے کہ پتہ نہیں جو پاکستان کے ادھارے ہیں وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں آپ ان کو اپنی سپورٹ کو بیلٹ پہ لے کے جاتے آپ بیلٹ کی بجائے آپ کہہ رہے تھے کہ بلٹ کا راستہ اختیار کر لیں بیلٹ کی بجائے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے ہی ادھاروں کے اوپر چڑھ دوڑیں عمران خان کو نو مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے رینجرز نے اغواہ کیا تشدد کیا گاڑی میں ڈال کے لے گے جب یہ منظر نامہ لوگوں نے دیکھا تو لوگ احتجاج پور امن احتجاج کے لیے پورے پاکستان کی سڑکوں میں باہر نکل آئے اس والے گولیاں چلا رہے ہیں سادہ کپڑوں میں نامعلوم افراد گھس کے گولیاں چلا رہے ہیں وہ اشتیال پھیلارہے ہیں وہ لوگوں کو انتشار دلوارہے ہیں جلاو گھراؤ کر رہے ہیں اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے جب انکوائری ہوگی اس میں نظر آئے گا اس کے پیچھے موسن نکوی اس کے پیچھے رانہ سناولہ اور ان کے ہینڈلرز اس میں شامل ہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک تیہ شدہ منصوبے کے تحت یہ پلان کیا گیا ہے نو مئی کا جو واقعہ ہے اس پہ آپ نے مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کی مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کی مسلسل لوگوں کو جو ہے وہ تیار کیا کہ لوگ اس حد تک پہنچ گئے کہ آپ کو گرفتار کیا ہے اور گرفتار کرتے ساتھ لوگ جو ہیں وہ لیبیٹی جمع ہو جاتے ہیں اب لوگ جب لیبیٹی جمع ہو گئے ہیں اس سے پہلے آپ کے کتنے مظاہرے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ہوئے اس سے پہلے آپ کے کتنے مظاہرے کینٹ کے اندر ہوئے کتنے مظاہرے آپ کے فوجی عملات کے سامنے ہوئے لیکن اس دن چند لوگوں کو کیا خاص ہدایات تھی جن کا ہمیں نہیں پتا تھا یعنی میرے لئے انیسپیکٹڈ